بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے ایکیسویں سبق کو پڑھیں گے تو ہمارا آج کا سبق ہے صفحہ نمبر تیرہ پر صفحہ نمبر تیرہ پر حکایت چہاروم یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور آج ہم حکایت چہاروم کو پڑھیں گے حکایت چہاروم چوتھا قصہ بربالینِ طربتِ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتقف بودم درجامع دمشق یکی از تو سب سے پہلے بات دھیان رکھیں کہ یہ ہمارا جو سبق چلنا ہے یہ سب شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گلستہ سے منتخب ہے یعنی یہ قصے شیخ سعیدی نے لکھے ہیں اپنے قصے لکھے ہیں تو یہ قصہ بھی وہ قصہ ہے جو شیخ سعیدی کے ساتھ پیش آیا تو شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ بربالینِ طربتِ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتقم بودم درجامع دمشق تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں بالین کے معنی آتے ہیں سرحانے اور طربت کے معنی مٹی کے آتے ہیں یہاں مراد قبر ہے اور یحییٰ ایک مشہور پیغمبر ہے اور معتقم بودم اعتقاف سے ہے اس میں افعول کا سیغہ معتقم بودم میں معتقف تھا معتقف تھا یعنی بیٹھا ہوا تھا جامع دمشق سے مراد دمشقی جامع مسجد ہے تو ہم ترجمہ کریں گے آخر سے ترجمہ کریں گے درجامع دمشق دمشقی جامع مسجد میں بربالینِ طربتِ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کے طربت خبر کے بربالین سرحانے معتقف بودم میں بیٹھا ہوا تھا دمشقی جامع مسجد میں یحییٰ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کی قبر کے سرحانے معتقف بودم میں بیٹھا ہوا تھا تو شیخ صادی فرماتے ہیں کہ دمشقی جائے مسجد میں اور وہاں ایک قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یحیی علیہ السلام کا قبر ہے تو اسی قبر کی سرحانے میں بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ عام مزاج ہے کہ لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں کے فیض و برکت سے فائدہ اٹھانے کے لئے وہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے یکے از ملوک عرب کے بہبینصافی معروف بود یکے از ملوک عرب عرب کے بادشاہوں میں سے ایک ملوک یہ ملک کی جمع ہے ملک کی معنی بادشاہ کیا آتے ہیں اسی جمع ہے ملوک یکے از ملوک عرب عرب کے بادشاہوں میں سے ایک کے بہبینصافی معروف بود کے جو بے انصافی میں یعنی ظلم میں کے جو بے انصافی میں معروف بود مشہور تھا بزیارت آمد خبر کی زیارت کے لئے آیا و نماز گزارت اور نماز ادا کی و حاجت خاص و حاجت خاص کا لفظی ترجمہ ہوگا اور حاجت چاہی اور اسطلاحی ترجمہ ہوگا و حاجت خاص منت مانگی و حاجت خاص اور منت مانگی یعنی عرب کے بادشاہ ایک بادشاہ تھا جو حیاء علیہ السلام کے خبر کی زیارت کے لئے آیا اور وہاں نماز اس نے ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد خبر کی زیارت کی اور وہاں خبر پر منت مانگی بیت شیر اب شیر ہے شیر کے اندر جہاں بتلا رہے ہیں کہ بزرگوں کے فیض سے نفع اٹھانے کے لئے غنی اور فقیر مالدار اور فقیر سب حاضر ہوتے ہیں درویش و غنی بندہ این خاک در اند درویش بنے فقیر گنی بنے مالدار درویش و غنی بندہ این خاک در اند فقیر اور مالدار بندہ اس خاک کے گلام ہیں و آنہ کے غنی تر اند محتاج تر اند و آنہ کے غنی تر اند جو زیادہ مالدار ہے و آنہ کے غنی تر اند جو زیادہ مالدار ہے محتاج تر اند وہ زیادہ محتاج ہے یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زیادہ مالدار ہے وہی سب سے بڑا فقیر ہے اس لئے کہ مالدار جب آدمی ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر حوث آ جاتی ہے جب حوث آ جاتی ہے تو آدمی کا پیٹ کبھی نہیں بڑتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزروں کے قبروں سے مستفید ہونے کے لئے سواتے ہیں آ نگاہ روی بمن کرد اب شخص آجی کہتے ہیں کہ جب اس نے منت وغیرہ مانگ لی تو آ نگاہ روی بمن کرد اس نے اپنی نگاہ بمن کرد میری طرف کی وگفت اور اس نے کہا عزاجہ معاملہ یہ ہے کہ ہمت درویشہ اس درویش کی جمع درویشہ کہ ہمت منع طاقت عزاجہ معاملہ یہ ہے کہ ہمت درویشہ اس فقیروں کی ایک طاقت ہوتی ہے فقیروں کی ایک طاقت فقیروں میں روحانی طاقت ہوتی ہے عزاجہ معاملہ یہ ہے کہ ہمت درویشہ اس فقیروں میں ایک روحانی طاقت ہوتی ہے وہ صدق معاملہ عیشان اور ان کا معاملہ سچا ہوتا ہے عیشان اس میں اشارہ ان کا معاملہ صدق سچا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں وہ صدق معاملہ عیشہ اور ان کا معاملہ سچا ہوتا ہے توجہ خاطر ہمرا من کنید آپ اپنا توجہ ہمرا من کنید میری طرف کیجئے یعنی اس بادشاہ نے شیخ سعیدی سے کہا کہ آپ میری طرف توجہ کیجئے یعنی میرے لئے دعا کیجئے کہ از دشمن صاحب اندیشنا کم کہ مجھے از دشمن صاحب ایک سخت دشمن سے اندیشنا کم اندیشہ ہے مجھے ایک سخت دشمن سے اندیشہ ہے ڈر ہے گفت مش شیخ صاحبی کہتے ہیں گفت مش میں نے اس سے کہا برعیت زعیف رحم کن کے کمزور رعیت پر کمزور رعایہ پر رحم کر تا از دشمن قوی رحمت زحمت نبی نی تاکہ تُو از دشمن قوی مضبوط دشمن سے زحمت نبی نی تکلیف کو نہ دیکھے شیخ صاحبی نے اس کو نصیحت کی کہ اگر تُو اپنے رعایہ پر انصاب رعایہ کے ساتھ انصاب کرے گا ان پر رحم کرے گا تو تُو تجھ کو بھی ستایا نہیں جائے گا برعیت زعیف رحمت کن کمزور رعایہ پر رحم کر تا از دشمن قوی زحمت نبی نی تاکہ مضبوط دشمن سے تکلیف کو نہ دیکھے نظم بابازوانی تمانا و قوت سر دست بازو کی جمع بازوان بابازوانی تمانا من مضبوط اور قوت سر دست سر دست کے تجمعہ پنجہ سے کریں گے تو بابازوانی تمانا کا تجمعہ وقت تمانا من طاقتور بابازوانی تمانا طاقتور بازوان بازو حد بابازوانی تمانا طاقتور بازوان و قوت سر دست اور پنجہ کی قوت سے خطاست پنجہ مسکی ناتوان بشکست خطاست یہ خبر ہے تو اس کا تجمعہ ہم بعد میں کریں گے پہلا ہم تجمعہ کریں گے پنجہ مسکی ناتوان بشکست پنجہ مسکی ناتوان یہ پورا ایک جملہ ہے آخر جو تجمعہ کریں گے پنجہ مسکین ناتوان کمزور مسکین کے پنجے کو بشکست شکستن کے معنی ہے توڑنا مروڑنا یہاں مروڑنا ترجمہ کریں گے پنجہ مسکی ناتوان بشکست مسکین کمزور کمزور مسکین کے پنجے کو بشکست موڑنا خطاست گلتی ہے یعنی کہتے ہیں کہ ایک آدمی طاقتور ہے مضبوط ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی ہے جو بہت کمزور ہے دبلہ پتلہ ہے تو آدمی جو طاقتور آدمی ہے وہ کمزور آدمی کے پنجے کو ہاتھ کو مروڑ دے اور سمجھے کہ بہادروں میں تو یہ اس کی نادانی ہے ببازوانِ تمانا و قوتِ سردست طاقتور بازووں اور پنجے کی قوت سے خطاست پنجہ مسکین ناتوان بشکست کمزور مسکین کا پنجہ موڑنا خطاست گلتی ہے نترسد آکے برؤفتادگا چھا نترسد آکے نترسد آکے برؤفتادگا جو شخص آکے جو شخص برؤفتادگا گیرے پڑے کمزور لوگ آکے جو شخص برؤفتادگا گیرے پڑے گیرے پڑے لوگوں پر نترسد رحم نہیں کھاتا نبک شاید وہ اس بات سے نہیں ٹڑتا کہ گر از پائے در آید کہ اگر اس کا پیر فسلے گر از پائے در آید کا ترجمہ کریں گے گر از پائے در آید اگر اس کا پیر فسلے کسش کس کے معنی شخص اور شین ضمیر ہے کسش نگیر دوست تو اس کا کوئی دوست نہ ہوگا نترسد آکے بر افتاد گا نبک شاید وہ شخص جو گرے پڑوں پر رحم نہیں کھاتا نبک شاید وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ گر از پائے در آید کہ اگر اس کا پیر فسلے گا کسش نگیر دوست تو اس کا کوئی دوست نہ ہوگا بعض اس کو کے اندر نگیر دست ہے تو اگر دست ہے تو ترجمہ اس کا ہوگا اس کا کوئی دستگیری نہیں کرے گا ہر آنکھ تخم بدی کشت ہر آنکھ جو شخص تخم بدی تخم کے معنی بیچ کے آتے ہیں اور بدی معنی برائی ہر آنکھ تخم بدی کشت جو شخص برائی کے بیچ کو بوتا ہے کاشت کرتا ہے بوتا ہے وہ چشم نیکی داشت لفظی ترجمہ ہوگا نیکی ترجمہ دیماغ دیماغ بےہودا پخت پخت دیماغ بےہودا پخت بےہودا ہونا چاہیے واو کے ساتھ بےہودا دیماغ دیماغ بےہودا پخت تو اس نے بےہودا فضول دیماغ دیماغ بےہودا فضول دیماغ پخت پکایا دیماغ بےہودا پخت تو اس نے فضول دیماغ پکایا و خیال باطل اور اور باطل خیال بانہا خیال باطل بست اور باطل خیال بانہا ہر آن کے دخمے بدی کشت جس شکت نے بدی کا بیج بویا و چشم نیکی داشت اور بھلائی کی امید رکھی دیماغ بے ہود پخت تو اس نے فضول اپنا دیماغ پکایا و خیال باطل بست اور باطل خیال بانہا زگوش پمبہ بروں آر و داد خلق بیدہ زگوش کان سے زگوش کان سے پمبہ بروں پمبہ کے معنی روئی کہاتے ہیں اب بروں میں باہر نکالنا زگوش پمبہ بروں آر کان سے روئی نکال لے و داد داد کے معنی انصاف کیاتے ہیں اور خلق کے معنی مخلوق عام لوگ رعایہ بیدہ فیلے عمر ہے دے تو زگوش پمبہ بروں کان سے روئی باہر نکال و داد خلق بیدہ اور مخلوق کو انصاف دے وَگَرْ تُو مِنَ دَحِي دَاد اور اگر تُو مِنَ دَحِي دَاد لوگوں کو انصاف نہیں دے گا روزِ دَادِ حَسْت تو ایک دن انصاف کا دن ہے تو اگر تُو مِنَ دَحِي دَاد اگر تُو لوگوں کو مِنَ دَحِي نہیں دے گا دَاد انصاف روزِ دَادِ حَسْت تو ایک دن انصاف کا ہے یعنی اگر تُو دنیا میں اپنے رعائے کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا ان کو انصاف نہیں دے گا تو قیامت کا دن ہے ہی جو انصاف کا دن ہے مسنوی بنی آدم عزائے یک دی گراند بنی آدم آدم کی اولاد عزائے عزو کی جمع عزاب یک دی گراند یک دی گراند تو ترجمہ ہوگا آدم کی اولاد عزائے یک دی گراند ایک دوسرے کے عزا ہیں یعنی جتنے انسان ہیں وہ گویا کہ سارا کے سارے انسان ایک جسم ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کے لئے ایک عزو کے معنی ہے بنی آدم عزائے یک دی گراند آدم کی اولاد ایک دوسرے کے عزا ہیں کہ در آفری نش ایک جوہر اند اس لئے کہ پیدائش میں آفری نش کہتے ہیں روزے اول کو جس دن انسان کی آدم اسلام پیدا کیے گئے تھے کہ در آفری نش کے ابتداء میں یا پیدائش میں اس لئے کہ وہ پیدائش میں ذا ایک جوہر اند ایک ہی اصل سے ہیں جوہر کے معنی اصل کیاتے ہیں ذا ایک جوہر اند ایک ہی اصل سے ہیں یعنی حیث آدم علی اسلام سے سب پیدا ہوئے چو عزوے بدرد آورد روزگار تو چون جب عضوے کسی عضو کو بدرد آورد درد ہو روزگار کسی دن کسی زمانے میں روزگار کے منہ زمانے کی آتے ہیں چون عضوے بدرد آورد روزگار اگر زمانہ کسی ایک عضو میں درد پیدا کرتا ہے چون منہ جب اگر روزگار زمانہ عضوے بدرد آورد کسی عضو میں درد پیدا کرتا ہے یعنی جس طرح اگر مثال کے طور پر انسان کے ہاتھ میں عدلت ہونے لگے تو پیر کو بھی تکلیف ہوتی ہے آگ کو بھی تکلیف ہوتی ہے دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اگر ایک انسان کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کو دوسر انسان کو محسوس کرنا چاہیے تو کز محنت دیگرہ بے گمی تو جب کہ تو کز محنت دیگرہ دوسروں کی تکلیف سے بے گمی بے پرواہ ہے تو کز محنت دیگرہ بے گمی تو جب کے دوسروں کی تکلیف سے بے پرواہ ہے نہ شاید کے نامد نہن آدمی تو اس قابل نہیں کہ نامد تیرا نام نہن آدمی آدمی ہو نا شاید کے نامت نہن آدمی اس قابل نہیں کہ تجھے آدمی کہیں تو اگر کسی انسان کے تکلیف کو دیکھ کر تجھے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تجھے دل میں کوئی درد نہیں ہوتا ہے تو آدمی کہہ جانے کے لائق بھی نہیں ہے